ابھی بھائیوں کو نمسکار جہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجیس سرما آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجیس گروہ جی دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے کئی نئے اب بھیارتییں سے ہیں جو عدیتی سکھچک میں کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے چوائس فیلنگ کر دی ہے اور کل ان کے سب سے زیادہ کمنٹس آئے ہیں سر آپ اے بتائیے چوائس فیلنگ ہم نے کر دی ہے اس کے بعد لوگ بھی کر دیا ہے لیکن اب کچھ نئی جگہ کھلی ہیں ہمارے پاس میں جیسا کی دو کلومیٹر تین کلومیٹر دور جو ہمارا سکور کارڈ ہے وہ ہی سبجیکٹ ہمارا ہے اور اسی کی جگہ کھل چکی ہے تو سر انلوک ہو جائے تو چوائس فیلنگ ڈبل سے کر سکتے ہیں اور کئی کاریرات اتیتی سکھچک جو کی چوائس فیلنگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا بھی کہنا ہے سر چوائس فیلنگ ہمارے لیے موقع ملنا چاہیے لیکن بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ چوائس فیلنگ نہیں کر سکتے اگر کاریرات ہیں تو بھلے ہی آپ دور ہیں لیکن جہاں پر کاریرات ہیں آپ بھائی پر کام کیجئے گا انتہا کی استیتی میں جی ایف ایس پورٹل میں کئی پرکار کی دکت اور ارار آ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا لگاتار ایک مہینے سے اتیتی سکھچکوں کی بھرتی چل رہی ہے اور ابھی بھی تاریخ بڑھ رہی ہے جیسا کی چوائس فیلنگ کی تاریخ میں بھردی کی جاتی ہے کبھی اسکور کارڈ میں انوہب کے آٹھ انک مل جاتے ہیں کبھی بیس انک مل جاتے ہیں جبکہ بھوپال سے ایسا اپ ڈیٹ آیا تھا کہ اب اتیتی سکھچکوں کے ایک ست کے دس انک دیے جائیں گے ہاں اگر کسی نے دس برس کام کیا ہے تو سو کسی نے پندرہ برس کام کیا ہے تو ڈیڑھ سو اگر ڈیڑھ سو انوہب کے انک ملتے ہیں ایک سو پچاس تو پھر اس سے زیادہ کسی کے نہیں ہوں گے اور کئی بھائیوں کا کہنا ہے کہ سکھچک پاترتہ پرکچا کے جو تیس انک ملے ہیں وہ کافی کم ہے کم سے کم سو انک ملنا چاہیے اسکور کارڈ میں سکھچک پاترتہ پرکچا کے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا مارک درسن چاہا گیا ہے مطروں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پرکچا پاس کے سو انک ملنا چاہیے یا تیس انک ہیں یا بالکل نہیں ملنا چاہیے اور باقی جو انوبند بالی بات کرتے ہیں جیسا کہ دس مہینے کے انوبند کو لے کر کہا تھا سکھچا بیباغ نے کہ بھلے ہی آپ کے یہاں پر کوئی اتیسے اس میں آ جائے کوئی ترانسپر میں آ جائے لیکن دس مہینے کا انوبند آپ کا ہوگا تو ہوگا اس کو لے کر بھی اتیسے سکھچکوں کا کہنا ہے کہ آج ہی ہمارے اسکول میں اتیسے اس میں آئے ہیں سر کیا ہم کو ہٹائیں گے ہم رکھیں گے ہمارے پراشار یہ نے بولا ہے کہ آپ تین چار دن اور رک جائے ہاں ہو سکتا ہے کہ آدیس آ جائے لیکن مطروں ایک بات کلیر ہے پچھلے برس بیدان سبا کے چناؤں بھی ہوئے تھے لوگ سبا کے چناؤں بھی ہوئے تھے اور تمام چناؤں میں ہم کو آدیس دیکھنے کو ملے تھے کہ اب اتیسے سکھچکوں کو کاری مقت نہ کیا جائے لیکن جیسے ہی چناؤں ہوئے اور اتیسے سکھچکوں کو ہٹنا پر آ رہا ہوں پچھلے ہی برس اچپت پربار میں دس سے بیس آجار اتیسے سکھچک بروجگار ہو گئے تھے ابھی برگ تین کے اتیسے اس میں پھر بروجگار ہو گئے برگ دو کی اتیسے اس والی لسٹیں جاری ہو رہی ہیں لگا تار سکھچک آ رہے ہیں اور چوئس پی لنگ کر دی ہے ان کا کہنا کی میریٹ لسٹ کب بن رہی ہے یہاں پر میریٹ لسٹ میں بھی بڑی گل بڑی ہوگی کیسی ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی نے پانچ اسکول سیلیکٹ کیے ہیں اس کا اسکور کارڈ اچھا ہے اس کا پانچوں جگہ سیلیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کسی ایک اسکول میں کرے گا چار اسکول میں اس کو آسامتی دینی ہوگی وہ چار اسکول میں آسامتی دے گا تو وہاں پر دوسرے والے کا نمبر لگ جائے گا اب دوسرے والے کا اور کسی دوسرے اسکول میں ہو جاتا ہے تو پھر تیسرے والے کا تو تمام جب میری لائیو اسٹریم چل رہی تھی ان کا کہنا ہے سر میرا ایک سو نبی سکور کارڈ ہے میرا ایک سو اسی ہے کیا میرا ہوگا تو بھائیوں آپ دہریے رکھیں لگاتار پورٹل پر پد رکھت ہو رہے ہیں بھرا رہے ہیں بہاں پر چوئیس بھی لنگ کر دیئے بہاں پر بھی اتیتی سکچا گو جا رہے ہیں بہت سے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی کوئی نیا آدیس آتا ہے تو آپ کے لیے جرور اب گت کراؤں گا ماں کی کل ڈی پی آئی کا آدیس آ سکتا ہے مطروں تو پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک لیجائے ہنج آباد بندے